اسلام علی کرم دل ورگت کیا لیں سب دوست کے رئیے سے امید کرتا ہوں سب دوست کے رئیے سے ہوں گے اللہ پاک تمام دوستوں کو خوش سلامت رکھیں آج کی ویڈیو بڑی کمال کی ویڈیو سب سے پہلے فرنٹ ایریا دیکھ لیں اس ڈش کا یہ ڈش کا سائز ہے تیرہ فٹ آفسر ڈش ہے چار پیسوں میں لوکیشن ہے ملتان اور یہ ہے جی چودری آصف جن کی یہ ڈش ہے اور بیک سیڈ آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں میں دیکھ لیں پہلے بھی آلڑی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تیرہ ڈگری لگائی تھی اس پہ ٹریک کی تھی ابھی آصف چودری جو ہے ملتان لوکیشن اس نے جی چھتیس ڈگری لگائی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کے کتنے چنل ملے تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باقی جو ہے سکیننگ جو لگائی ہے اس میں دو سو پچاس چنل ملے اس میں سپر سپورٹ جو کرکٹ ہے وہ بھی جو ہے رسیو ہے ٹی پی بلکل سٹیبل ہے یہ اثر اور مغرب کا تقریبا درمیان میں جو ہے ٹائم چل رہا ہے جو ہے روشنی ہے نیچے جائے کس کی سکیننگ وغیرہ وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کتنے چنل آئے لبی پوچیشن بھی دیکھ لیں باقی کچھ فائنڈر پہ میں ٹی پیاں دکھا دیتا ہوں آپ دوستوں کو سپر سپورٹ کرکٹ جو ہے وہ ٹی پی رسیو ہے اور مکمل بلکل جو ہے نا پراپر اس کے سگنر ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں روشنی بھی ہے میں آپ کو ایک ٹی پی کا سگنر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی بارہ 170 والی ٹی پی آپ نوٹ کر لیں تو یہ ٹی پی بھی دیکھ لوں یہ بھی کافی ویک ہے ه ستائی پانچ سو اور ڈی ایس ٹی وی جو ہے وہ چودہ ٹی پیاں رسیب ہوئی ہیں ڈی ایس ٹی وی اس میں ملا کے جو مطلب چھین فٹ پہ بھی ٹی پیاں رسیب ہو جاتی ہیں وہ ٹوٹل ملا کے چودہ ٹی پیاں رسیب ہوئی ہیں ڈی ایس ٹی وی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو دوستوں کو تمام چینل دکھاتا ہوں تمام ٹی پیاں دکھاتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور چلتے ہیں نیچے تو جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوستوں دیکھیں جی نیچے آگئے ہیں یہ پریمیر بارہ زار آٹھ سو اور یہ دو سو پچاس چینل رسیب اور ایک ایک چینل جو ہے آلڈری میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس میں ٹی پیاں بھی آپ نوٹ کرتے جائیں یہ دو سو یہ دیکھیں جی بارہ دو سو پنتالیس والی کے چینل ایچ ستائی پانچ سو یہ نوٹ کر لیں جی اس میں کوئی ڈبل ٹی پیاں نہیں ہے آپ دوستوں کو ٹوٹل چینل دکھاتا ہوں سپر سپورٹس کرکٹ جو ہے وہ بالکل ٹی پی سٹیبل ہے اور وہ ٹی پی بھی آلڈری میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لوکیشن ملتان ڈشکہ سائی تیرہ وٹ اور چار پیسوں میں اور آصف چودری تو یہ ٹی پی ہے جی سپر سپورٹس والی اور سیکنل بھی دیکھ لیں فیفٹی نائن تک ہیں اور یارہ سات سو سنتالیس ایچ ستائی پانچ سو یہ سپر سپورٹس کرکٹ جو ہے اس کی ٹی پی ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ آسان کام نہیں ہے بہت ہی مشکل ہے اس ٹی پی کو سٹیبل کرنا تو ابھی تک دو سو پچاس چینل کسی نے بھی ریسیو نہیں کیے اور ایک ایک چینل جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں یہ دیکھیں جی آپ دیکھتے چلیں یہاں پہ ایک ایک چینل دکھا رہا ہوں اور ٹی پیاں بھی ساتھ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں جی ٹوٹل چینل یہ جو ہے کورڈ الگ تھے خریدنا پڑتا ہے اس پہ یہ ایچھتیس کے کچھ ہے جو چینل ہیں وہ اوپن ہیں یہ سپر سپورٹ جو کرکٹ ہے نا یہ ایک کورڈ پہ چلیں گے ٹھیک ہے دوستو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ چینل ایک ایک دیکھ لیں چینل اس میں کوئی ڈبل ٹی پیاں نہیں ہیں تو چینل بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں مشیئر کر رہا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایک چینل جو ہے ٹھیک ہے یہ فری ٹوئر ہیں کچھ یہ فیڈیں وغیرہ بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ فیڈ کے چینل ہیں اس میں جو ٹی پیاں مطلب ایک آلڈی چھے فٹ پہ ملتی ہیں وہ بھی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ آ رہی ہیں چودہ ٹی پیاں ہیں ڈی ایس ڈی ایس ٹی وی دیکھ لیں اس کی تقریباً چودہ ٹی پیاں رسیب ہوئی ہیں اس میں جو فری والے چینل عام چھے فٹ پہ بھی ٹی پیاں مل جاتی ہیں وہ بھی اس کے موجود ہیں دو سو پچاس چینل تو یہ دیکھتے ہیں ایک ایک چینل واضح دکھا رہے ہیں اور ایک ایک ٹی پیاں بھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ ایک سو اٹھاٹھ والے ٹی پی دیکھ لیں ایچ ستائی پانچ سو تو نیکسٹ انشاءاللہ یہ چلا کے بھی دکھائیں گے کوڑ وغیرہ ان کو لگانا بڑتا ہے الگ سے پھر یہ چلتا ہے یہ مطلب چھتیس ڈگری تو یہ احسان کام نہیں ہے دو سو پچاس چینل رسیب کرنا باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اتنے چینل چھتیس کے خاص کر نکالنا بہت بڑی بات ہے میں تو ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں دو الگ الگ سٹی میں گیا ہوں مجھے تو پتہ ہے باقی گروپوں میں بیٹھ کے ان باکس میں لوگوں کے لمبی لمبی چھوڑنا وہ تو آسان ہے بلکل کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے میں بھی چھوڑ سکتا ہوں تو کوئی چیز رسیب کرنا اس کے چینل اتنے نکالنا آسان نہیں ہے یہ بارہ ایک سو تیس والی ٹی بھی بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ غورت سے دیکھ لیں باقی میں تو کہتا ہوں کہ محنت اتنی زیادہ بندہ محنت کرے جو گروپوں میں یا آگے پچھے بندہ وہ کرتا ہے مگز ماری یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بندہ محنت کرے نا تو بندہ محنتوں بہت اوپر نکال سکتا ہے تو یہ دیکھیں ٹپیاں دیکھ لیں چینل بھی دیکھ لیں باقی انشاءاللہ اس ڈش پہ جو ہے نا ٹرائی ہے بھی اٹھائی بھی یہاں پہ رسیب ہو انشاءاللہ کوشش ہے انشاءاللہ تو محنت سے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے مشکل نہیں ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے یہ دیکھیں ٹپیاں نوٹ کر لیں چینل بھی دیکھ لیں نیچے چینل بھی یہ دیکھیں ٹپیاں بھی غور سے دیکھیں جنہوں نے دیکھنی ہے بھائی تو یہ بات میں کوئی نہ بولے گا یار یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ ڈبل ٹپیاں رسیب کی تھی انہوں نے نا نا یہ ڈبل نہیں ہے بلکل ایک ایک ٹپیاں اور دیکھ سکتے ہیں چینل بھی دیکھ سکتے ہیں واضح لوکیشن ملتان اور آسپ چودری میری طرف تھے تو یار یہ اس کو بہت زیادہ شابر اس نے خود جو ہے 36 اور یہ چینل نکالے ابھی تقریباً 70 فیصد جو ہے سیٹنگ ہے 30 فیصد جو ہے نہ وہ ابھی باقی ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ نکالیں گے اور بھی چینل یہ دیکھیں جی یہ فیڈوں کے چینل ہے مطلب یہ عام 6 فٹ پہ بھی مل جاتے ہیں یہ ٹپیاں جو ہے نا وہ 6 فٹ پہ بھی رسیب ہو جاتی ہیں یہ 36 کی ٹھیک ہے یہ ٹپی سٹونگ ہے اگر 36 کی مطلب 6 فٹ پہ رسیب کر نہیں ہے یہ 345 والی باقی ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر گروہ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ